آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے وہ مدہ ہے آزم خان کی رہائی کو لے کر کے کانگریس کا دوگلہ پن آزم خان آج کل میدانتہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے دوبارہ سے ان کو ایڈمیٹ کیا گیا ہے پورے دیش میں چرچہ ہے کہ آزم خان کا راجنے تک اتپیڑن ہو رہا ہے سماجوادی پارٹی بھی نکل آئی ہے ایسے میں کانگریس کی طرف سے بھی ایک بڑا بیان آئے ہے لیکن آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ کیا واقعی میں کانگریس آزم خان کو لے کر کے گمبیر ہے یا آج آزم خان کی جو حالت ہوئی اس کے پیچھے کانگریس کا بھی بڑا ہاتھ ہے دراصل کانگریس کی علپسنگک ونگ کے راستری ادھیکش عمران پرتابگڑی شائر ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں آج کل وہ نیتہ ہو گئے ہیں کانگریس نے انہیں بڑی ذمہ داری سوپ دیئے عمران پرتابگڑی کی طرف سے ایک ٹوئٹ کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر کے جوہر یونیسٹی کے سنستاپک اور موجودہ سانساد آزم خان کے راجنیتک اتپیڑن کا ہم سب ورود کرتے ہیں لوگ سبہ ادھیکش عمران پرتابگڑی کو سویم ہستکچے کرنا چاہیے آپ سمجھئے اس بیان کو دیکھ کر کے لگے گا کہ کانگریس واقعی میں پوری طرح سے آزم خان کے ساتھ ہے اور باقاعدہ علپسنکک جو ونگ ہے کانگریس کی اس کے ادھیکش کی طرف سے اتنا بڑا بیان آیا ہے تو کانگریس واقعی میں آزم خان کو چھڑانا چاہتی ہے لیکن ہم آپ کو ایک اور نیوز دکھائیں گے یہ نیوز ہے 21 جولائی 2019 کی جب کانگریس کا ایک پرتی ندی منڈل اتر پردیش کا ایک پرتی ندی منڈل باقاعدہ تتکالین راجع پال رام نائک سے ملنے پہنچا تھا اور باقاعدہ تصویر آپ دیکھئے یہ 21 جولائی 2019 کی یہ تصویر ہے جب اس پرتی ندی منڈل نے آزم خان کی گرفتاری کی مانگ کر ڈالی تھی باقاعدہ اور باقاعدہ کانگریس کا آروب تھا کہ سرکار آزم خان کو بچا رہی ہے اس لیے راجع پال اس معاملے میں ہستک چھپ کریں اور آزم خان کو تتکال پربھاؤ سے گرفتار کیا جائے اب آپ کونسی بات کو سچ مانیں گے ایک طرف تو عمران پرتاب گڑی کہتے ہیں کہ آزم خان کو رہا کیا جائے ان کا راجنی تک اتپیڑن ہو رہا ہے ہم سب اس کا ورود کرتے ہیں دوسری طرف کانگریس 2019 میں باقاعدہ ایک پرتی ندی منڈل جا کر کے راجع پال رام نائک سے ملتا اور کہتا ہے کہ آزم خان کھلا گھوم رہا ہے اس کو گرفتار کرو اب آپ سمجھ یہ کہ کونسی بات کو آپ زیادہ اہمیت دیں گے کیا آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ کانگریس واقعی میں آزم خان کو چھڑانا چاہتی ہے یا صرف مگرمچ کے آنسو دکھا کر کے چھوٹی سی ایک نظر مسلمانوں کے ووٹ بینک پر ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ